آج ہم سیکھیں گے use of to be to be کو بھی انی سینٹنزز میں use کیا جاتا ہے اس کے لئے بھی وہی رولز ہیں جو is to, are to, am to, was to, var to کے لئے ہیں لیکن اس میں ڈیفرنس یہ ہے کہ to be کے ساتھ ترد فارم use کی جاتی ہے اور اس کو passive سینٹنزز میں use کیا جاتا ہے یعنی is to, are to, was to, var to کو use کیا جاتا ہے جب ہم کسی کا نام لے کے کہتے ہیں کہ اسے یہ کام کرنا ہے اسے یہ کام کرنا تھا لیکن to be use کیا جاتا ہے جب ہم کسی کا نام ننچن کیے بغیر کہتے ہیں کہ یہ کام ہونا ہے یا یہ کام ہونا تھا سو ایسے سینٹنزز کے لئے فارمیلہ کچھ یوں ہوگا کہ پہلے ہم ٹاسک لے کہیں گے یعنی جو کام ہونا ہے اس کے بعد was یا is are جو لگنا ہے اس کے بعد to be and third form فر ایکزامپل یہ ایک سینٹنز ہے we are to celebrate Eid next month یعنی ہم ہمیں next month Eid منانی ہے لیکن اس کا فیسیف کچھ یوں ہوگا Eid is to be celebrated next month اسی طرح سے اسے آج کپڑے سینے ہیں یہ ایک ایک ایکٹیف سینٹنز ہے اور اس کا فیسیف کچھ یوں ہوگا clothes are to be stitched today یعنی اس میں جو کام ہے وہ پہلے آگیا ہے پھر to be اور third form and next one is teacher was to deliver the lecture yesterday teacher کو lecture کل deliver کرنا تھا اور اس کا فیسیف ہوگا lecture was to be delivered yesterday and next one is entry passes for to be checked by security اس میں بھی to be کے بعد third form آگئی ہے اور by security جو اس میں سبجکٹ ہے وہ last میں چلا گیا by security یہ بھی ایک پیسیف سینٹنز ہے موسیقی